پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس لیے کہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ دل کبھی بھی معاصیت اور گناہ کی دعوت نہیں دیتا دل انسان کو ہمیشہ خیر اور سچائی کی طرف لے کے جاتا ہے دل انسان کو کبھی گمراہی اور جہالت کی دعوت نہیں دیتا وہ انسان کا نفس ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے لیکن دل ایک ایسی چیز ہے یہ انسان کو ہمیشہ صداقت کا سبق دیتا ہے اس کے علاوہ جسم کے جتنی ازداء ہے وہ دنیا کی مثلا فرمایا کہ یہ ہاتھ ہے ہاتھ کے اندر اگر حلال روزی پکڑیں یہ ہاتھ پکڑ لیں گے ہاتھ میں اگر حرام روزی پکڑیں تو یہ پکڑ لیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ حرام روزی پکڑنے سے ہاتھ میں کانٹے لگنے لگیں اور حلال روزی پکڑنے سے ہاتھ تھنڈا ہو جائے نہیں اس آنکھ سے آپ نے اگر نیکی دیکھی قرآن دیکھا تو یہ آنکھ دیکھ لے گی اگر اسی آنکھ سے آپ نے گناہ دیکھا ماسیہ دیکھی یہ آنکھ دیکھ لے گی ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ دیکھنے کے وقت آنکھ کے اندر سوئییں چوبنے لگیں یا قرآن دیکھنے کے وقت آنکھ کے اندر کوئی تھنڈا گترنے لگے وہ تو انسان کی ویدانی کی افیاد ہے کہ انسان کو قرآن دیکھ کے سکون ملتا ہے اس طرح زبان ہے زبان پہ حلال رکمہ رکھا تو یہ کھا لے گی اگر حرام رکمہ رکھا تو کھا لے گی کبھی یہ زبان میں ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ حرام کھانی کے وقت زبان کے اندر سوئییں چوبنے لگیں تو گوہ ہے کہ زبان ہو ناک ہو کان ہو ہاتھ پہن ہو پورے جسم کا کوئی بھی حضب ہو اس کے اندر حلال حرام کا کوئی تمیز نہیں وہ حلال حرام حق باطل کی کوئی تمیز نہیں رکھتا ہاں واحد ہے کہ دل ہے کہ دل ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کو خیر کی تعلیم دے گا یہاں تک کہ اگر آپ رشوت پکڑیں گے اس ہاتھ سے ہاتھ تو پکڑ لے گا لیکن دل تمہیں کہے گا دیکھو یار رشوت ہے ہے تو حرام بچوں کو حرام کھلائے گا پھر آگے نفس دھوکہ دے گا کہ یار کیا کرے مجبوری ہے رشوت کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا یار کھلانی ہے آپ لے جاتے کسی کا مال چوری کیا تو چور کا جو دل ہے اس کو کہے گا کہ یار دیکھو کسی کا مال چوری کرے اس بجانے کدری مہنے سے کمائے ہوگا وہ دل تو اس کو سچائی کی دعوت دے گا اب نفس کہے گا نہیں لی کوئی بات نہیں یار بہت ہے اس کے پاس ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے چلو کیا ہوا چوری کریں تو گوہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ خیر کی تعلیم دل دیتا ہے کہ دل کبھی جو گناہ اور معصیت کی تعلیم نہیں دیتا اسی تو حدیث میں فرمایا کہ اس نفتی قلبت اگر تمہیں کو مسئلہ در پیش ہو تو تم اپنے دل سے بھی فتوہ لیا کرو اگرچہ لوگ تمہیں فتوے دیں مفتی سے آپ نے فتوہ پوچھا کہ حضرت اس کے مارے میں کیا فتوہ ہے مفتی نے فتوہ دے دیا لیکن فرمایا کہ اپنے دل سے بھی پوچھا کرو کہ یار مفتی نے تمہجے کہہ دیا یہ حلال ہے میرے لیے لیکن یار میرا دل کیا کہہ رہا ہے دل کہتا ہے نہیں بھئی یہ تم نے سوال ایسا مروڑ تروڑ کے مفتی کو بتایا ہے تو مفتی نے حلال کہہ دیا لیکن اندر کی بات تو مفتی کو پتا نہیں لہذا دل سے بھی پوچھا کرو دل کہہ گا نہیں نہیں کھاؤ یہ جائز نہیں ہے کیا ہوگا تو اس سے معلوم ہے کہ دل ان کی خود نبی نے فرمایا کہ تمہارے اندر جو مفتی بیٹھا ہے وہ انسانوں والے مفتیوں سے بھی زیادہ سچا مفتی ہے کیونکہ انسانوں والے مفتیوں کے سامنے تو بعض دفعہ سورت مسئلہ آئی نہیں تفصیلات مسائل کی آئی نہیں حقیقت کسی چیز کی ہے نہیں اب آپ اپنی طرح سے مسئلہ کو توڑ موڑ کے بتا رہے ہیں مفتی نے خطوہ دے دیا اور میں کہہ نہیں اسی پر بسنا کرو اپنے دل سے بھی پوچھ لیا کرو کہ دل کہہ گا نہیں بھائی بات کرنے میں تھوڑ سا اونچ نیچ ہو گئی ہے تب ہی جواب یوں ملا اگر بات یوں کہتے تو جواب یہ ملتا اس سے اندازہ کریں کہ دل کی کتنی اہمیت تب ہی تو یہ طریقت اور حقیقت اور شریعت کے اندر ساری بحث دل پر ہے کہ دل جو ہے انسان کا پاک ہو جائے مذکہ ہو جائے جیسے میں نے آیت بھی تلاوت کی کہ فَعَلَحْمَا فُجُورَحَ وَتَقْوَحَ کہ اسے دل کے اندر گناہ کا بھی علام کیا جاتا ہے نیکی کا بھی علام بھی کیا جاتا ہے قَدْ اَفْلَا مَنْ ذَكَّهَا کامیاب ہو گیا وہ کہ جس نے اس کو پاک اور مذکہ کر لیا وَقَدْ خَعَبَ مَنْ دَسَّهَا جیسے دل کو ضائع کر دیا یعنی اس کو ناپاک اور خراب رکھا تو حقیقت یہ ہے کہ دل پر سارے معاملات ہیں تو دل جو یہ عضو آخر تھے یہ عضو دنیا نہیں ہیں اس لئے حدیث پر فرمایا کہ دل سے بھی فتوہ لیا کرو اگرچہ تم لوگوں سے بھی فتوہ لیتے ہو لیکن دل سے بھی فتوہ لیا تو گئے کے علم حقیقت یہ یہ ہے کہ دل پر اللہ تبارک و تعالی ایک روشنی علقہ کر دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کبھی مکاشفات کے ذریعے سے کبھی الہام کے ذریعے سے حاتف غیبی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دل کے اندر جوہم پیغامات اور علوم کو اتارتے ہیں